آپی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سعید شفیق صاحب آپ کا تعلق کراچی چیمبر اوف کامرس انڈسٹری سے اسلام علیکم and last but definitely not the least one of the most renowned economists of Pakistan ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شبر زہدی صاحب اسلام علیکم صاحب گفتگو کا آغاز اگر اشتیاد صاحب آپ سے کروں آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ quarterly report کو جس میں جہاں بہت ساری positives کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جی کہ جی پیش رکھ اچھی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ fiscal pressure آنے والے دنوں میں مزید بڑھتا چلا جائے گا اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ foreign exchange rate پاکستان کا کسی بھی صورت میں ہم stable نہیں کر پا رہے ہیں the dollar continues to rise آپ ان دونوں situations کو plus the positives کو کیسے دیکھتے ہیں صدرہ جیسے آپ نے دیکھا ہے state bank کی quarterly report ہوتی ہے یہ بہت important report ہوتی ہے اور خاصتہ بھی business community کی پوری نظریں ان کی طرف ہوتی ہیں سب سے بڑی جو ایک چیز وہ announce کرتی ہے وہ discount rates ہوتے ہیں جب سے یہ نئے گورنر آئے ہیں میں خود بھی ان سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے بڑی پوزیٹیو سوچ رکھتے ہیں اور لاسٹ جو quarterly report آئی تھی اس میں discount rate میں کمی آئی تھی جس کو ہم بارہ پرسنٹ تک لے آئی تھی جو کہ بہت پوزیٹیو اور اس کو بڑا community نے اس کو appreciate بھی کیا تھا اس پار بھی یہ ہوا کہ اس میں کوئی changes نہیں کی گئی ہیں اور وہی 12% انہوں نے maintain کی ہے جس کے اوپر اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے اس کے اندر اب آ جائیے کہ دوسرا فیکٹر جو آیا ہے انہوں نے اپنے report میں state bank نے یہ کہا ہے کہ government نے بہت زیادہ excessive borrowing کی ہے تقریباً 444 billion rupees کی within 6 months جو borrowing کی ہے اس کا pressure جو ہے پھر ہمارے کچھ gas کے prices پڑھنا ہیں ہمارے energy کے prices پڑھنا ہیں ان تمام چیزوں کا اثر جو ہے وہ ہماری inflation کے پر پڑے گا یہاں میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی ہے جو government borrowing کی طرف بار بار emphasize کے جاتا ہے یہ borrowing اداروں کی bailout کو بھی آپ اسی میں شامل کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا پچھ کے دنوں کے کیا یہ کچھ مشکلات کا شکارتی اس کے علاوہ دوسرے ادارے بھی تھے ان کو bailout کرنے کے لیے یا یہ overall government spending کا کی فجر بہت آیا ہے جو خسارہ آجاتا ہے جی مطلب بجٹ کہیں تھے جو خسارہ ہوتا ہے وہ government کو کیا کرنا پڑتا ہے وہ borrowing کرنی پڑتی ہے جو state bank سے بھی کرتے ہیں private bank سے بھی کرتے ہیں اور ہر bank سے وہ کرنی پڑتی ہے مگر اس کی بجٹ میں اگر آپ نے ایک ceiling مقرر کی ہے اس سے زیادہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا اثر جو ہے economy پڑتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے روپیز بڑا سلائیڈ ہو رہا ہے مطلب ہم نے پاکستان میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ 90 پہ روپیز چلا جائے گا ڈالر کے مقابلے میں اور ابھی بھی اس طرح کی ریومرز ہیں کہ اگر یہ دو تین چیزیں continue رہتی ہیں کہ حکومت اس پہ تھوڑی سی اپنے خراجات میں کمی نہیں کرتی ہے اور خراجات بڑھتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر suppose in case oil کا یہ مسئلہ جو ہم ایران کا دیکھ رہے ہیں کہ oil prices continuously increase ہو رہے ہیں اور اگر امریکہ یا اسرائیل جو ہے ایران پہ حملہ کرتا ہے اور وہ فردر بڑھتے ہیں تو پاکستان کی معیشت پہ اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے بلکہ اسی پوائنٹ کو میں آگے لے جانا چاہوں گی شفیق صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر یہ مشرق بستہ میں کیونکہ اس وقت حالات stability کی طرف نہیں ہے اگر ہم ڈالر کی اگر بات کریں تو بہت سارے اور ممالک ہیں بلکہ دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ the dollar is continuing to rise stability پاکستان میں آتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر جیو پولٹیکل سیناریو بدلتا ہے especially in case of Syria تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے صدرہ جو صورتحال اس وقت ہمیں درپیش ہے حالانکہ کچھ اچھی خبریں بھی ہمارے سامنے ہیں جو یورپیئر یونین سے ہمیں ایک access ملنا تھا وہ ہمیں تقریباً بلکہ final کیا ہو گیا ہے اور اس میں ایک بڑی quantity ہم expect کر رہے ہیں کہ پاکستان سے textile اور دیگر کچھ 79 items جو ہیں وہ یہاں سے ہم بڑی تعداد میں ان کو export کر سکیں گے اور قصیف ذریعہ مبادلہ ہمیں ملے گا بدقسمتی سے اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر ہم صورتحال دیکھیں پچھلے دنے ایک بڑا مشہور ایک فیر ہوتا ہے ورلڈ کا textile کا جیسے ہمٹیکس کا نام جو فرنکفرٹ میں ہوتا ہے اور ایک بڑی تعداد پاکستان کے textile سے related جو لوگ ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو ان کی طرف سے جو نیوزز تھیں وہ تھوڑی سی depressing تھی ہیں وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی لوگ ہم سے خریدنا چاہتے ہیں مگر ہمارا جو انرجی کرائیسز ہے فیصلباد کی سنتوں کا آپ کو پتا ہے کہ چار چار دن پانچ پانچ دن گیس نہیں ملتی انڈسٹی ہے لوڈ شیڈنگز ہیں پاور کا کرائیسز کا مسئلہ ہے ہمارا تو لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ آرڈر تو لینے جا رہے ہیں ہم سے ہم آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں مگر ہمیں ایشورنس چاہیے کہ آپ جو کونٹیٹی ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ اس کو ڈلیور کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہ شیورٹی اگر نہیں ملتی تو آرڈر جو ہے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کسی اور کی طرف ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے دوسرا ڈالر یقین انٹرنیشنلی پریشر میں مگر کیونکہ کرنسی ہماری لنک ڈالر کے ساتھ ہے تو اور دوسرا ہم مستقل بوروئنگ کر رہے ہیں جو بوروئنگ ہو رہی ہے اس میں ابھی جو پروگرام سے پہلے بات ریشبہ صاحب کے ساتھ بھی اور دیگر جو لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سارے صورتحال میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ دیکھیں ہم ہمیں آمدنی اور خراجات کو ایک بجٹ بنا کے ایک عام آدمی بھی اپنے بجٹ کو سمجھتا ہے اس کو بیلنس کر کے میں چلنا پڑتا ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کی ایف بی آر نے ہمارے ریونیو کی جنریشن کے وہ بھی ہم اچیو کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم کرز کے اوپر جا رہے ہیں اور تقریباً ساڑھے پچپن بلین روپے یا ساڑھے پچپن ارب روپے مہینے کے کرزیں جو ہے وہ ہم بورو کر رہے ہیں تو مارکٹ ڈیمانڈ اور سپلائی ایکنومکس کے جرور ہیں اس میں ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے اگر بورئنگ ہوگی اور بینکوں کو ایک اچھا گورنمنٹ سے اچھی تو جس میں بیڈ ڈیٹ کے بھی کوئی چانسز نہیں ہوتے اس کو اگر لونز پروائیٹ کیے جائیں گے اور اسے جو ان کو آمدنی ہوگی تو ایک عام آدمی کے لیے ایک انڈسٹریلس کے لیے گنجائش نہیں نکلتی اس کو لون لینے میں دکتیں پیش آتی ہیں دوسرا ہم اس کمی کو نوٹ چھاپ کے پورا کرنے کی کو موشش کر رہے ہیں جس سے روپیا مستقل دباؤ کا شکار ہوتا جا رہا ہے ہمیں اب کیا کرنا ہے یہ تو ایک مسئلہ ہے اب اس کا ہم سلوشن یا حل کی بات کریں ہمیں آمدنی کے وسائل اپنے بڑھانے ہوں گے ہمارے پاس ایک طبقہ ہے جو انڈسٹریلس سیکٹر ہے ہمارا یا امپورٹ جو ہوتی ہے ہمارے پاس وہ تقریباً سارا جو سیکٹر ہے وہ ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے جس کے تمام ادائیگیاں ٹیکسز کی ہوتی ہیں وہ تمام ڈیوٹیز اور ٹیک وہ ادا کرتا ہے خواہ وہ انڈسٹریلسٹ ہو یا امپورٹر ہو کامرشل امپورٹر ہو مشلے درجے پہ ہمائیں اصل مسئلہ جو ہے وہ یہاں پر ہے شبہ صاحب آپ کو یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا ہی would like to intervene over here آپ نے کہا کہ جو ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہوگی ہے اگر ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں I think one of my favorite things جو کہ اصد عمر صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ پاکستان is not a poor country it is a poorly managed country انہیں اس دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے شبہ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جو tax collection کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا objective meet ہوا تھا tax net میں یعنی تھوڑا سا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ expansion ملی ہے اس کی وجہ انہوں نے کہا کہ جی مختلف factors پر دیکھا گیا ان کے lifestyle کو دیکھا گیا لوگوں کی traveling کو دیکھا گیا ان کی spending کو دیکھا گیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ نہیں بھی یہ tax کی مد میں آنے جائیں ہیں ایسے لوگ لیکن ابھی بھی tax net اتنا expand نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے حکومت کی آمدنی کے لیے یہ بہت ہی ایک میرے خیال میں important ذریعہ ہے کیا اس میں مزید پیش رفت ہوگی ہمارا کے لیے بنیادی سبجیک state bank کی quarterly report ہے جس طرح اشتیال بھائی نے کہا کہ دو ایشو ہیں tax پر میں ابھی آتا ہوں بنیادی مسئلہ ہے کہ جو ہمارا deficit ہے وہ بہت بڑا ہے وہ ہمیں pressure میں ڈال رہا ہے مستقل inflation کے بھی اور اسی وجہ سے گر رہا ہے اس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں tax بڑھا کے اس کو خارج کرنا ہے ایک بات میں ہمیں click کر دوں صدرہ کہ government کی borrowing بری چیز نہیں ہے امریکہ میں heavy borrowing ہوئی ہے جب امریکہ نے بڑی درقی کی ہے یہ ہمارے بڑے لوگوں کے بڑے miss obsession ہے کہ government borrow کر رہی ہے تو کوئی تباہی آنے والی ہے سوال یہ ہے کہ وہ borrow کس کام کے لیے کر رہی ہے exactly where it is being spent where it is being spent how it is being spent تو آج پاکستان کا جو government debt ہے وہ ایک alarming ہے مگر international standards ہے بہت زیادہ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے leakages ہیں leakages leakages miss appropriations نہیں ہیں misuse ہے abuse ہے leakages ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ineffective use ہے یعنی government اپنی بلکل جس کو کہنا چاہیے کہ ایک نیک نیتی سے کچھ داروں کو پیسے دیتی پیئے وہاں سے پھر spending صحیح ترہ نہیں ہو پاکستی ہے تو مسئلہ یہ کہ government borrowings کی limit کتنی ہونی چاہیے میں نے ایک دوش آکھے پرگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کا debt آج بھی 90-80 billion ڈالر سے زیادہ کا نہیں ہے روپی اس سب ملا لیں اور جو گریس کا debt ہے تین سو نوے بلین ڈالر کا ہے سر وہ کوئی ایسی اچھی economy نہیں نہیں میں کچھ اور کہنے کچھ کروں میں کہ رہا ہوں کبھی زندگی میں پے نہیں کر سکیں گے ہم پے کر سکتے ہیں potential ہمارے ملک کے اندر ہے آپ نے بہت optimistic بات کی ہے نہیں optimistic میں سوڑا explain کر دوں اس کو دیکھیں یہ optimistic نہیں ہے یہ ملک انیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہ youngster کا ملک ہے this is low کا ملک ہے تو یہ debt بہت بڑا debt نہیں ہے تو دو چیزیں رکھیں ایک بات ہے کہ ایک پاکستان کی state ہے ایک پاکستان کی government ہے پاکستان کی state جو ہے اس کو الگ رکھیں اور government کو الگ رکھیں government میں inefficiency ہو سکتی ہے government اچھی بری ہو سکتی ہے مگر state of Pakistan کا financial position آج financial crisis میں ہے financial crisis میں ہے مگر وہ dead نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں شبر صاحب آپی کی باتوں پر بیٹھ کرتے ہیں because I 100% believe in that آپ نے جو بات یہاں پہ کی ہے وہ آپ نے پاکستان کی عوام کی بات کی ہے ہمارے resources کی بات کی ہے again pointing to the same fact that we are not a poor country ہمارے پاس energy کی بھی اگر بات کی جائے right now we have an energy crisis لیکن اگر ہم اپنی resources کی طرف دیکھتے ہیں جو مادنیات ہمارے پاس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف زخائر ہمیں دیئے میں ہیں we are an energy surplus country اگر ہم اس کو manage کر پائیں تو بہت جلد we will be able to export it the question is کہ اس کے لئے ہمیں کام آج کرنا پڑے گا اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے اگر ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو ہمارا آج کا topic ہے we want to talk about the European tax relaxation کیا orientation آپ لوگوں کو نظر آتی ہے because you belong to the industry ہم کیا industry کو promote کر رہے ہیں اس وقت ہمارا emphasis energy پہ ہے کیا ہم agriculture کے طرف آنا چاہتے ہیں چیزوں کو یا پھر پوری دنیا میں جیسے کہتے ہیں کہ جی job creation کرنی ہے تو small and medium size firms ہی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں دے سکتی ہیں تو entrepreneurs کو ہم encourage کریں سمت کیا ہے ہماری اس بات جیسے آپ نے خود ہی اس بات کے جواب دیا کہ energy crisis جو ہیں وہ ہمیں بہت بری طرح hit کر رہے ہیں اور کوئی industry جب تک full swing پہ نہیں چلتی 100% efficiency پہ نہیں چلتی یہ وجہ ہے کہ اس بار ہماری exports جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں قواتل رپورٹ میں اس جیس کے منشن کیا گیا ہے کہ ہماری exports جو ہیں کم ہوئی ہیں اور تقریباً کوئی 12 billion ویزا ویز ہماری import کے اندر اضافہ ہوا ہے اضافہ ہونے کا جو مین مقصد ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا oil bill جو ہے وہ جو تقریباً 13-14 billion dollar ہوا کرتا تھا وہ 19 billion dollar تک آ گیا ہے اب اندازہ کریں کہ ہم پورے سال محنت کر کے جو export کرتے ہیں اس سے اکرام 25 billion dollars کماتے ہیں تو صرف ایک product جو ہے oil کا وہ 25 کے against جو ہے 19 billion dollar ہم سے لے کے چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری economy بہت زیادہ pressure میں ہے اب جیسے آپ نے ذکر یہ کیا اور اس بار ہمارا جو target جو GDP کا ہم نے revised target رکھا تھا وہ بھی ہمارا پورا نہیں ہو رہا کیونکہ ہم pressure میں کام کر رہے ہیں تو this problem of energy crisis of course یہ جو gas کی load shedding ہے یہ دونوں ہمیں بہت بری طرح disrupt کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمیں text relations نہیں ملا ہے بلکہ duty free access ملا ہے European Union کی طرف سے ہم کو last year انہوں نے ہمیں یہ دیا تھا اور اس وجہ سے انہوں نے دیا تھا کہ ہماری جو سلاب آیا تھا اس کے اثرات پاکستانی economy پہ بہت برے پڑے تھے اور European Union نے ہم کو پاکستان کو ایک facility دی تھی مگر انڈیا اور بنگلہ دیش اس مسئلے کو تھا وٹیو کے اندر لے گیا اور وہاں پہ انہوں نے اس کو deferred کر دیا اور اس پہ discussion ہوئی مگر جب ہم نے انڈیا کو most favorite nation کا کہا کہ جی ہم آپ کو دے رہا ہیں تو انہوں نے وہ اپنا جو تھا objections وہاں سٹ آیا اور اب اس کے بعد یہ چیز جو ہے ہمیں مل گئی ہے مگر افسوس اس کے اندر یہ ہو رہا ہے صدرہ کہ ہمیں اس کی advantage نہیں مل پائے گی یہ ہمیں ایسے وقت میں ملا ہے جب energy crisis اور gas کی load shedding چل رہی ہے اگر suppose in case کہ اس وقت gas ہمارے پاس available ہوتی load shedding کی problem نہیں ہوتی تو ہم تقریبا کوئی دو billion euro تک تین سال کے اندر کیونکہ یہ دو سال کے لیے ہے اور ایک سال کا اس کے اندر ہم کو extension ملے گی صحیح صاحب تھوڑا سا میں بات یہاں پہ یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ export کی طرف سے آپ نہیں کیسے ہم مزید بھی بات کریں گے لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ وہی جب نے کہا کہ both sides of the story صحیح صاحب what do you think کہ export سے چلے ہم بڑھائیں گے اس میں جو ہمارے مسائلیں ہم اس کو جانتے ہیں import کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ابھی بھی اگر ہم جیسے مثال کے طور پر بات کی جاری ہے کہ telecom میں 3G licenses دیے جائیں گے وہ ایک بہت بڑا انروٹ مل جائے گا government کو اس کے تھوڑ بھی وہ revenue کمائیں گے اور ہمارے مسائل میں کمی آئے گی لیکن جو luxury phones اس وقت بھی پتہ نہیں کتنے لاکھوں کی تعداد میں ہم phones بھی import کر رہے ہیں ہمارے import substitution پر کوئی کام نہیں کیا جارہا اس کے لئے کوئی policy اُبھر کے سامنے نہیں آتی export پر بہت بات کی جاری ہے آپ کے خیال میں import substitution کی کی اس وقت main lines ہونی چاہیے ہمارے لئے صدرہ دیکھیں کچھ policies جو تھی ہمارے حاصل میں بدقسمتی ہے کہ ہمارے firm ایک policies جو ہے وہ ایک زیادہ جو میاد ایک ہوتی طویل مدتی policy جسے آپ کہیں وہ بننی چاہیے ہمارے short term policies جو ہیں وہ بنتی ہیں عمومن اور اس کے اثرات بازغار اتنے بھیانک ہوتے ہیں میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ایک ہمارا agreement ہے جس طرح کا چائنا کے ساتھ most favorite nation پر ہم جا رہے ہیں مگر بہرحال یہ ایک FTA ہوتا ہے free trade agreement ایک ہوتا ہے جو مختلف اقوام کے درمیان یا قوموں کے درمیان ہوتے ہیں ہم نے چائنا سے ایک FTA کیا ہوا ہے اچھا اس سے اس کے یقین بہت اترام ہمارے دل میں اپنی چائنیز دوستوں کے لیے ہے اور ہم اپنے دل سے قدر بھی کرتے ہیں ہمارا بہت اچھا دوست بھی ہے مگر ہمیں اس کے جو اثرات یہاں پر ملنے چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں کیونکہ ہمارا balance of trade جو ہے وہ چائنا کے بہت زیادہ favor میں ہے اور ہماری جو ایکسپورٹ سے اس کے مقابلے میں بہت کم ہیں تو اس کا بڑا beneficiary جو ہے وہ چائنا ہو گیا اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ چائنا خود international market میں بڑا competitive ہے اس کی products یا مسنوات پوری دنیا میں پھیلی ہوئے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے چائنیز جو ہے products ان کو خریدتے ہیں اس لیے کہ وہ سستی ہوتی ہیں اور یہاں پر وہ سستی مسنوات آتی ہیں اور پھر ان پر جو FTA کے تحت ہم ان پر ریائیٹی taxes یا duties جو ہے وہ ہم لیتے ہیں 50% کا ان کو concession دیتے ہیں یعنی اگر 10% duty ہے تو ان سے ہم 5% custom duty charge کرتے ہیں اسی حساب سے دیگر taxes کی calculation ہے اس میں بھی فرق آتا ہے جب یہ آتا ہے تو آپ کا جو local manufacturer ہے اس کو اس کو بڑا اس کی بقا کا مسئلہ پیدا ہوگیا اچھا صاحب لیکن going back to the European side یہ جو ہمیں tax relaxation ملے کیا فائدہ ہوگا اسے آپ نے خود کہا کہ ابھی جو فرانکفورٹ میں ہونے والا جو textile کا سب سے بڑا exhibition ہے لوگ وہاں پر پرپلیکس تھے کہ ٹھیک ہے ریائیت بھی ہے سب کچھ ہے سازگار صورتحال ہے لیکن ہم اس کا benefit نہیں اٹھا ہمیں اپنی priorities کو set کرنا ہوگا دیکھیں ہمارے پاس آج بھی power generation capacity جو ہے میں بلکل firm آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارے پاس 22